تو فرنڈز آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ بس ایملیٹر انڈونیشیا میں جو بس ہے یہ سکندری اس کی جو لیوری ہے وہ بنانا سیکھیں گے تو آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر میں آپ کو ایک لیوری میں نے بنائی ہے وہ میں آپ کو یہاں سے سیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دون ایکسپریس کے نام سے میں نے ایک لیوری بنائی ہے اس پر میں اولیڈی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ اس لیوری کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اور یہ وہاں سے اس لیوری کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ لیوری کیسے بنا سکتے ہو پکس آٹ کی مدد سے تو اس کا لیوری جو ہے اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو پر دسکرپشن مل جائے گا وہ پکس آٹ اپلوڈیو اپلوڈ کر کے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اول فوٹو پر جانا ہے اور یہاں پر یہ جو لیوری آپ کو دکھ رہو کنا ہے انسا سیلیٹ کا لائی ہے اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا اوان سے اس کو دونلوڈ کرسکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اف deep inIsオپن کنایا ہے اور آپ کو انسا ایسا準備 دیکھ رہو گا تو فرست نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے تھکسٹ ایڈ کرنا ہے اگر آپ اپنا خود کا نیم لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر ٹائپ کار سکتے ہیں یا پھر کوئی ایکسپریس بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر ٹائپ کار سکتے ہیں تو میں فیلحال جہاں پر اپنے چینل کا ہی نیم لکھوں گا تو یہاں پر میں یہاں پر دیکھیں کہ ORS Gamer 2023 میرے چینل کا نام ہے تو میں یہاں پر اسی کا نام جو ہے وہ ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر فونڈ سٹائل جو ہے اس کو بھی چینج گا لیتا ہوں آپ بھی اس طرح سے جو ہے وکا لی جیگا اور یہاں پر زوم کر کے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ایڈجسٹ کر جیگا یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کہ ORS Gamer 2023 آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اوپر لیڈ کا اپشن دکھرا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ڈبلیکیٹ پر کلک کر دینا ہے ڈبلکیٹ جیسے آپ کریں گے یہیں سائز جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے مل جائے گا اب آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایڈڈٹ کا اپشن آیا جاگا آپ نے اس کو ریز کر لینا ہے اور آگے والا جو آپ کا نیم ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میرا آگے والا ہے گیمرز تو یہاں پر آپ نے اس کو کھیچ کا لمبا کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کا لینا ہے آئی ٹھنک کہ یہ ہمارا جو سائز ہے وہ کافی بڑھا ہے کیونکہ اس کے آگے جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی نہیں ٹائپ ہوگا آگے جگہ کم ہے تو ہم اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کا لیتے ہیں تو یہ سیکنڈ والا جو ہے اس کا سائز بھی ہم جو ہے یہاں پر اس کے برابر کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے سیم سیم کر لیتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے اب آپ نے دوبارہ سے اس کی ایک کوپی لے لینے یعنی کہ ڈبلکیٹ کر لینا اور دوبارہ سے ڈبل کلک کرنا ہے اب میں یہاں پر اپنا نام لکھتا ہوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری تو آپ بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھنا چاہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پر ہوکے کیا اور یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کا لیا یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ جو آپ کو اورنج کلر دکھ رہا ہوگا آپ نے اس پر ٹائپ کرنا ہے اوپر آپ نے ٹائپ نہیں کرنا ہے اس پر آپ جو بھی لکھنا چاہے ٹائپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی بس میں جو اب وہ شو ہوگا تو ہم اس کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کا لیتے ہیں آپ نے بھی گائز بہت ہی اچھی طرح سے ایڈجسٹ کا لینا ہے آپ میرے سے جو ہے وہ ابھی اچھی لیوری بنا سکتے ہیں اپنی بس سیمیلٹر انڈونیشیا گیم کے لیے یعنی کہ بس کے لیے آپ اچھی لیوری بنا سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر فرسٹ والا جو اس کو چوز کرنا اور جہاں پر آپ نے کلر جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ اپنے یہاں پر سیلیٹ کر لینے ہیں تو میں یہاں پر کلر سیلیٹ کرتا ہوں فرسٹ والا کے اور اس کا آئی تنک یہ کلر بیسٹ رہے گا اس بات گیمرز آتا ہے تو گیمرز کا بھی کلر جو ہے اس طرح سے آپ نے چینج کر لینا ہے تو میں جلدی سے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرتا ہوں اور یہاں پر آپ نے سٹوک بغیرہ اگر بڑھانا چاہے تو آپ تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اس سے جو وہ اچھی لک دیکھنے کو ملتی ہے ہماری جو اوپر ٹائپ ہوا ہے اچھی لک دیکھنے کو ملتا ہے لیوری میں تو یہاں پر اس میں جو ہے ہم سٹوک دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر نیچے والی جو آپ کو دیکھ لی ہوگی یہ ایک سائیڈ ہے اوپر والی اور نیچے والی بھی ایک سائیڈ ہے اس کی آپ نے ایک کوپی بنا رہی نہیں ہے ٹیکس کی اور یہاں پر نیچے بھی آپ نے سیم اسی پروسیس سے آپ نے یہاں پر اس کو ٹائپ کر دینا ہے تو ہم لوگ جلدی سے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں اس کا ڈبلیکیٹ لیتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح سے لے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے اڈجسٹ کر دینا ہے تو جلدی سے ہم اس کو اڈجسٹ کرتے ہیں اب آپ نے ٹک کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر یہ جو لال کلر کی یعنی کہ آپ کو ریڈ کلر کی پٹی دیکھ لیا یہ نمبر پلیٹ ہے تو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹیکس میں جانا ہے اور یہاں پر آپ جو بھی اس کا نمبر پلیٹ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پر اس کا نمبر پلیٹ جو ہے وہ یہاں پر ایم ایچ اور یہاں پر ایم ایچ لکھنے کے بعد آپ نے آگے یہ سلش پانی ہے یہاں پر ڈیش پانی ایک باد اپنے سیưỸید یہاں پر میں اس کا ٹائپ کردیتا ہوں آپ اپنے مرضی کا گائز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس کا سائز جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں یعنی کہ اس کا چینج کر لیتا ہوں اس کو زوم کر کے اچھے طرح سے یہاں پر ایڈجسٹ کردیتا ہوں اس کو میں نیچے یہاں پر لے ہوں آپ بھی اچھی طرح سے دیجاٹس کا لیجے گا آپج کو اچھی طرح سے جو ہے وہ بنانی ہے بالمکوری آپ میں اس جو ہے وہ کافی اچھے بنا سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے اس کو بنا لینا ہے جہاں پا اس ویلی اٹک ملیتا ہوں اور اس کو یہاں پر میں نیچے کی طرف جو ہے وہ یہاں پر میں لگا دیتا ہوں اور اوپر میں اپنے چینل کا نام دوبارہ سے جہاں پر نمبر پلیٹ پر بھی ہم لگا دیتے ہیں آپ اپنا خود کا نمبر جو ہے وہ نمبر صوری آپ کا جو ن reviews ہے وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہو smo یہاں پر ڈوبارہ سے اپنے chanel کا name یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں آپ نے بھی اس طرح سے ٹائپ کر لینا ہے اور ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسے گر زٹر پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہیں پر آپ کا جو name ہے وہ یہاں پر آ جائے گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹھین جس کر سکتی ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اڈجس کرتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہم یہاں پر چینج کر لیتے ہیں تو اس کی سٹوک بھی تھوڑی سی ہم چینج کر لیتے ہیں تو آئی تنگ یہ بیسٹ رہے گی تو اب اپنے یہاں پر ٹک کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے بات ہے دیکھیں یہاں پر ہم اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ایڈجسٹ ہو چکی اب آپ نے یہاں پر ٹک کے اپشن پر کلک کر دینا اوپر آپ کو option دیکھنا ہوگا آپ نے اس پر click کرنا ہے آپ کی جو library ہے وہ کسی ہاتھ تک complete ہو چکی ہے اب guys اگر آپ یہاں پر کچھ چونہ ہے وہ style چین لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس میں کچھ draw کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے draw میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک shape کا option دیکھنا ہوگا آپ نے اس پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو کافی shape جو่ہ وہ بنی بنائی دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کہ stars اور یہاں پر یہ heart آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے یہاں پر اس کو کلر کو سلٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے زوم کر کے یہاں پر آپ نے وہ ہارٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ نے پرنٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے میں یہ دیکھیں یہاں پر اس کو ٹائپ کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ اور بھی شیپ جو یہاں کو لے سکتے ہیں اور اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں فیڈیو کو فارس فوروڈ کر رہا ہوں تو آپ کو جو اچھے لگے تو آپ نے اس کو یہاں سے اڈجسٹ کر لینا ہے یعنی کہ لے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اچھے طرح سے اس کو یہاں پر فٹ کر لینا ہے تو میں ایک سائیڈ پر ہی اس کی لگاؤں گا دوسری سائیڈ پر آپ خود اگر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا لیجئے گا تو میں جلدی جلدی سے یہاں پر ساری جو شیپس ہیں وہ یہاں پر لگا دیتا ہوں اور آپ خود جو ہے وہ کوئی اور بھی ڈیزائن وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی خود کی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی گئیز آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری لیوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے ٹک کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے تو ہم جلدی سے چلتے ہیں سوری سیو ابھی نہیں کرنا میں یہاں پر آپ کی اپنے چینل کی جو لوگو ہے وہ ہمارا رہ گیا تھا تو ہم اس کو بھی یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی فوٹو کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر لوگو کی جگہ تو یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر یہ بس کی اوپر والی سائیڈ ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ اپنی پکچر بھی الگا سکتے ہیں تو یہاں پر میرا لوگو سیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے ٹک کے اوشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے اور سیو کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنی جو بس سیمیلیٹر انڈونیشیا گیم ہے اس کو گائز آپ نے اوپن کر لینا اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ لیوری لگانی کیسے ہے اس کو لگانے کے لیے گائز آپ نے یہاں پر گیریج پر کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا انٹرنیٹ اون کر لینا ہے تو میں انٹرنیٹ کو اون کرتا ہوں اب آپ نے یہاں پر ریٹرائی پر کلک کرنا ہے آپ نے اس کو لوگ ان پر کلک کر کے آپ نے اس کو لوگ ان ہو جانا ہے روگن ہونے کے بعد اب آپ نے یہاں پر نیچے شوپ کا اپشن آپ کو دکھر آگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ والے جو ہماری بس ہے جو بھی اس کا نیم ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں اسی بس کی ہم نے لیوری بنائی تھی اور ہم اسی بس کے اوپر جو ہے وہ لیوری اپلائی کرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ نے گیریج میں جانا ہے گیریج میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے اسی بس کو یہاں سے چوز کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہی بس ہے تو ہم اس کو پہلے ریسٹ کرتے ہیں اس کی لیوری اتارتے ہیں پہلے والی اور یہاں پر آپ اپنے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ہائی ریزولیشن پر کلک کر کے بروزر لیوری پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے دوائس گائلری میں جانا ہے اور جو پکچر آپ نے سیو کی تھی جنہی کہ جو لیوری آپ نے بنائی تھی اس کو یہاں سے آپ نے چوز کھالینا ہے جلدی سے ہم نے گائز اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کی لیوری یہاں پر اپلائی ہو جائے گی یعنی کہ لگ جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی ہماری لیوری دیکھ رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں جو جو ڈیزائن ہم نے بنائے تھے وہ ہماری بس کے ایک سائٹ پر یہ آ رہے تھے کیونکہ ہم نے ایک سائٹ پر ہی بنائے تھے دوسری سائٹ پر نہیں بنائے تھے اب آپ کو یہاں پر گرین کلر کا ایک آپشن دیکھ رہا ہوا اپلائی کا تو آپ نے یہاں پر اس کو اپلائی کر دینا ہے اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کی جو یہ لیوری ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے چینل کا لوگو بھی آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اپلائی کر کے سیلٹ کر لینا ہے تو آپ کی لیوری یہاں پر لگ جائے گی سو گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر